برشتہ دنوں برسغیر مولانا کی دینی ملی خدمات ان کی فکری پسمنظر اور معاشرے اور سماج پر ان کے اثرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا بلہنسل ندوی سے آپ کا تعرف کب ہوا اور ان کے افکار و خیالات اور ان کے اثرات پر آپ کی کیا رائے ہیں ان سے تعرف تو جماعت اسلامی کی وساطت سے ہوا اور اسکول کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا مجھے جب مولانا سید عبراللہ صاحب مودودی کی فکر کا مطالعہ کرنے کے لیے میرے استاذ نصیر الدین ہمائیوں صاحب نے ترغیب دی تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں اس تحریک کی تاریخ کو دیکھوں اس کے پسمنظر کو دیکھوں یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رودادیں بھی لکھ رکھی ہوئیں تو وہ میری نظر سے گزری اسکول کے آخری زمانے کی بات ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو پدا میں شامل ہوئے تھے ان میں جس طرح مالانا امین حسن اسلائی تھے اسی طرح سے دو اور جلیل القدر علماء بھی اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان تھے وہ بھی شریک ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ندوے کے گلے سرسبت کی حیثیت مالانا علیمیہ کو یا مالانا ابو الحسن علیہ ندوی کو حاصل تھی اور دیوبند میں بھی مالانا منظور نومانی کی حیثیت غیر معمولی تھی تو تعرف تو اس طرح سے ہوا لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مجھے موقع ملا کہ میں ان دونوں بزرگوں کے حالات سے بھی واقف ہوں ان کی تصنیفات بھی دیکھوں خاص طور پر تحریک مجاہدین کے متعلقے دور میں جس طرح مالانا غلام رسول مہر کی کتاب ایک کلاسیک کی حیثیت رکھتی ہے اس کے مندرجات سے اختلاف اتفاق زیر بیس نہیں ہے ایسا ہی معاملہ مالانا علیمیہ کی کتاب کا بھی ہے یعنی وہ بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو جذبہ جو وجود کی حدت سارے مارکے میں موجود ہے اس کا بہترین اظہار ہے اس زمانے میں اور زیادہ متعارف ہوئے پھر دعوت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول نے دعوت کس طرح سے دی بات کے زمانوں میں کیا معاملہ رہا تو ایک دور ہے کہ جس میں دعوت اس پہلو سے بھی کہ اس کا اس انقلاب سے کیا تعلق ہے جو ہم بھرپا کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں اور خود دین کے حکام سے کیا تعلق ہے تو میرے لئے بڑی توجہ کا مرکز بنا اسی زمانے میں میں نے اپنے جلیل القدر استاذ امام مینہ سنسلائی کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقے کار اس کا بہت تفصیلی مطالع کیا اسی طرح کا معاملہ جو دعوت سے متعلق ہمارے ہم ماضی میں بعض چیزیں لکھی گئی ہیں وہ نظر سے گزری اور مالنہ علیمیہ کی کتاب تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں شاید بڑی منفرد ہے تاریخ دعوت و عظیمت تو اس کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس طرح مالنہ کی کتابوں سے ان کی تحریروں سے بہت کچھ تحرف رہا پھر مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے کہ میں جو لوگ کچھ رفتگاں پر لکھتے ہیں یا شخصیات پر لکھتے ہیں یا اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں ان کو اپڑا جائے آپ کے علم میں ہے کہ مالنہ سید سلمان ندوی جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی اس طرح کی کتابیں ہیں یہی صورت ہے مالنہ علیمیہ کی ہوئی ہے انہوں نے بھی کتابیں لکھیں ہیں اور اس میں بہت سے بزرگوں کا جن سے ہم اس طرح متعارف نہیں ہوتے ذکر کیا ہے ان کے حالات بتائے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے اس کو بیان کیا ہے یہ معلوم ہے کہ اس میں خود جن بزرگوں سے میری بہت دلچسپی رہی ہے ان کے بارے میں بھی بہت سی تحریریں ہیں مالنہ عبدالماجد دریابادی ہوں یا مالنہ علیمہ ازاد ہوں یا امام فراہی ہوں یا اسی طریقے سے خود مالنہ سیدہ علیمہ صاحب بودودی تو وقتاً فوقتاً ان کی یہ چیزیں یعنی اسکول کے زبانے سے سلسلہ شروع ہوا پڑھنے کا بوقع ملا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تحریروں میں شاید شاید کوئی تحریر رہ گئی ہو یعنی اس زبانے میں میں نے ہر چیز ہی کم ہوں بیش ان کی پڑھی ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کا فکری کنٹیبوشن کیا ہے اور ہماری سوسائیٹی پر اس کے کیا اثرات ہوئے ایک جہت یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا ایک روایتی فکر ہے اس روایتی فکر کی بڑی حیثیت ہے وہ اس وقت بھی پوری امت مسلمہ کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے اس روایتی فکر کو آپ اگر ایک لفظ یا ایک تعبیر میں بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیانہ فقی تعبیر ہے مالنا اسی کے آدمی ہے یعنی ہوں نہیں ہے کہ دبستان شبنی نے جو ایک نئی دنیا پیدا کرنے کی پدا کی تھی وہ اس طرف آگے بڑے ہو وہ دبستان شبنی کے اکابر کا بڑا احترام کرتے ہیں آپ ان کی کوئی چیز پڑھ لیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے وہ اپنے استاز سید سلمہ ندوی کا ذکر بھی جس طریقے سے کرتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے کہ جو اس طرح کے تلامیز کا ہمیشہ سے رہا ہے اسی طرح امام فرائی کا ذکر جس طرح کرتے ہیں اور پانانا سید عباللہ صاحب مودودی نے جو کچھ کیا ہے اس پر بھی انہوں نے محاکمے کی بعض تحرینیں بھی لکھتی ہیں ان میں بھی کس نوعیت کا اطراف ہے اس سب کے باوجود بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا شعوری فیصلہ تھا روایتی فکر ہی سے بابستہ رکھا ہے یعنی اگر ان سے آپ دین پوچھیں گے وہ دین پر کوئی بات لکھیں گے اس کو بیان کریں گے کسی سوال کا جواب دیں گے تو وہ عام طور پر صوفیانہ فقی تعبیر ہی کے دائرے میں رہیں گے اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگرچہ ندوے میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم وہاں ہوئی انہوں نے پربرش وہاں پائی ان کا ذہنی افق اسی نوعیت کا تھا وہ ایک زمانے میں ذرا آزاد رو بھی ہوئے جس وقت انہوں نے آکے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن وہ ان سب بادیوں سے گزر کر بالاخر دیوبند ہی میں چلے گئے یعنی دیوبند ہی ہے جو ہمارے ہاں روایتی فکر کا ایک نمائن دائدہ رہا ہے اسی وجہ سے پھر ان کا تعلق دیوبند سے کہ متعلقین میں جو بڑے لوگ ہیں وہ اہلِ علم ہوں یا وہ خانقائی لوگ ہوں ان سے زیادہ رہا ایک ان کی جہتی ہے یعنی اس میں وہ کوئی بالعموم تفرد اختیار نہیں کرتے ہمارے ہاں جس طریقے سے تفرد کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے ایسا تو ان کا رویہ نہیں ہے اس کیلئے کہ وہ ایک نہایت شاہستہ نہایت محذب نہایت آلہ درجی کی شخصیات میں سے لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا ایک پہلو ان کا یہ ہے کہ روایتی فکر اور اس میں بھی سلفی نہیں صوفیانہ فکی تعبیر کو ہی انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا ایک چیز یہ ہے اس میں اگر کسی موقع پر یعنی اس پہلو کو سامنے رکھ کے مثلا قرآن کے کسی حصے کی انہوں نے اگر کوئی تشریح اور توضیح کی ہے یا کسی فقی مسئلے کے بارے میں کہیں زمناً ذکر بھی کرنا پڑا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ندرت نہیں محسوس ہوتی وہ اصل میں اسی فکر کا اظہار ہے ان کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں اقبال محبوب جہاں ہوئے وہ ہے اس امت کی عظمت رفتہ کے ساتھ ان کی دلچسپی اقبال اگر شائری میں اس کے حدی خان ہیں تو کوئی شک نہیں کہ نصر میں مانان علی میاں اس کے حدی خان ہیں ان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں وہ اردو میں بھی روان تھے عربی بھی بہت اچھی بولتے تھے اور تقریر اس میں بھی کرتے تھے ساری دنیا میں انہوں نے اپنی بات بیان کی ہے تو اس میں بالکل وہی آہنگ ہے جو اقبال کا آہنگ ہے ظاہر ہے کہ اقبال شیر کہتے ہیں اور شائری کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے شائری کی پداوی مختلف ہے تو مولانا نصر لکھتے ہیں لیکن آہنگ وہی ہے اسلوب وہی ہے انداز وہی ہے جذبہ وہی ہے حددت وہی ہے شوق وہی ہے اور خودی خانی کی لیوی وہی ہے تو یہ ایک دوسرا ان کا پہلو ہے اصل میں جس چیز نے ان کو پورے عالم اسلام میں لوگوں کا محبوب بنا دیا وہ یہی چیز ہے اقبال کے ساتھ ان کے عشق کی وجہ بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ اقبال بھی یہی کرتے ہیں یعنی آپ دیکھئے نا اس کے مختلف اجزاء ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مسلمانوں کے ماضی کے ساتھ غیر معمولی ذہنی فکری جذباتی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی بھی ایک عاشقانہ تعلق اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے احیاء کی تڑپ دنیا کو یہ بتانا کہ ماذا خسر العالم بین احناتات المسلمین یہ ڈوب گئے ہیں تو تم نے کیا کھویا ہے دنیا میں ان کا کنٹیبوشن کیا تھا ماضی کیا تھا حال پر اس کے اثرات کیا ہیں ان کی تمام تصنیفات میں آپ دیکھئے تو یہ آہنگ بہت غیر معمولی ہے اور اس کو وہ مختلف پیلوں سے بیان کرتے ہیں مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں اُبھارتے ہیں عالم عرب کو خطاب کرتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر خواب فرستین کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو جس لبولایدے میں وہ گفتو کرتے ہیں وہ بلکل وہی ہے آپ ان کو اگر پڑھیں تو یہ دوسری ان کی جہت ہے اور میرا احساس یہ ہے کہ ان کو جو قبولیت حاصل ہوئی عالم اسلام میں جو عزت ان کی کی گئی وہ در حقیقت ان کی شخصیت کا یہی پہلو ہے اس لیے کہ یہ شخصیت کا یہ پہلو اپنے اندر بڑی پاکیزگی رکھتا ہے یہ گویا اپنی قوم کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ اس امت کے ساتھ اس کے ماضی کے ساتھ اس کی شخصیات کے ساتھ محبت کا غیر معبولی اظہار ہے اور میں نے ارز کیا کہ یہ بلکل عاشقانہ ورفتگی کے ساتھ جس طرح اقبال کے ہاں ہے بلکل اسی طریقے سے ان کے ہاں سامنے آتا ہے اگر کسی موقع کے اوپر انہوں نے کچھ محققانہ طریقہ اختیار کیا ہے بعض تصنیفات میں جیسے تاریخ دعوت و عظیمت ہے جیسے قادیانیت پر ان کی کتاب ہے یا اسی طریقے سے بعض اور تصنیفات میں تو وہ تاریخی زوق ہے بنیادی طور پر یعنی اس کا معاملہ فکر ہی نہیں ہوتا وہ اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص ذاویے کو سامنے رکھ کر وہ تاریخ کو دیکھیں اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد اس کی شخصیات کو نمائع کریں جو جو تسلسل رہا ہے ہمارے ہاں دعوت کا عظیمت کا اللہ کی رہا میں جہاد کا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی جددوجہت کا اس کو زیادہ سے زیادہ پیغام بنائیں تو اقبال کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا ہی ہے غیر معمولی ہے چنانچہ انہوں نے عالم عرب کو اقبال سے واقف کرانے کے لیے رواے اقبال جیسی کتاب دیکھی غالباً نقوش اقبال اسی کا ترجمہ بھی ہے اقبال پر گفتگو بھی عام طور پر اسی بالحانہ انداز میں کرتے تھے تو یہ میں نے اس لئے عرض کیا کہ ان کی شخصیت پر جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ اصل میں ان کا یہ پہلو ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بہرل کسی خان کا مینی پیٹھے رہے انہوں نے مسلمانوں کے ایک رہنما کی زندگی بسر کی ہے یہ چیز علماء میں کم ہوتی ہے خاص طور پر مدرسی علماء تو یہ پسند نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں کسی مدرسے میں ہیں وہ بھی تعلیم دیتے رہے ہیں اور ندبے میں بہرل ان کی بڑی تاریخ ہے لیکن اس سب کے ساتھ ان کی حیثیت جو تھی وہ مسلمانوں کے ایک رہنما کی تھی اور جس وقت تک وہ زندہ رہے یا جو ان کا عروج کا دور ہے اس میں اگر آپ نگاہ اٹھا کے کہیں کہ مسلمانوں کی مذہبیت کی نمائندگی عالم اسلام کی سطح پر کون کرتا ہے تو جس شخصیت کے سب نگاہ پڑھے گی وہ مالانہ علیمیہ ہی تھی اس میں کوئی شبہی نہیں ہے اس معاملے میں مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کو بھی یہ چیز حاصل ہوئی لیکن چونکہ ان کے فکر میں وہ ندلتیں موجود تھی جس کو ہمارا پرانا روایتی فکر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پر جبینوں پر شکنیں بھی پڑھ جاتی تھیں اور اس طرح کی قبولیت مذہبی حلقوں بھی نہیں ہوتی تھی لیکن مولانا علیمیہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تو یہ ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو ہے جس میں انہوں نے بہت خدمت بھی کی اور اس کردار بھی انجام دیا جو ادارے بنے مسلمانوں کے جیسے رابطہ ہے یا موتمر ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں تو جہاں جہاں بھی وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی انہوں نے کوشش کی کہ رہنمائی کریں اب ظاہر ہے کہ ان تینوں جہتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں مثال کے طور پر میرا ذاویہ نظر مختلف ہو یا میں اس کو اس طریقے سے نہ دیکھتا ہوں یا اگر میں کسی موقع پر محاکمہ کروں تو اس میں تنقید بھی کر دوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اپنی عظمت کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے لحاظ سے اپنے علم کے لحاظ سے اپنے جذبے کے اعتبار سے وہ ہماری محبوب ترین شخصیات میں سے تھی اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اس طرح کی شخصیات کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھنے بھی چاہیے اس کے ساتھ البتہ جہاں کہیں ہم محسوس کریں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمارا ذاویہ نظر مختلف ہے تو اس کو شاہستگی کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم سب بہت ہی آپ نے جامیت سے یہ تینوں پہلو جو ہیں مولانا ابولہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی کی جو فکری پس منظر ہے ان کی جو علمی کانٹروبیشن اس کو واضح کیا ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کی کتابیں ظاہری باتیں ہم طلبہ نے ابتدا میں پڑھی جو اسلوب تحریر ہے جو زبان و بیان کا ایک آہنگ جو انشاء پردازی ان کے ہمیں نظر آتی ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ برسغیر میں خود اردو کا بھی ارتقاء ہے وہ ہمارے دیوبند کے علماء کے جو پرانے بزرگ ہیں ان کے ہاں جو ایک مسجہ اور مقفہ اور عربی ذرب الامثال اور فقی عبارات سے مزین ہمیں اردو ملتی ہے سرسید پہ وہ سلسل آگے بڑھتا ہے مولانا کی جو اردو لکھنے کی صلاحیت ہے اردو نصر کے اندر ان کا مقام ہے جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بیان کیا ہے یعنی اس میں روانی بھی ہے سلاست بھی ہے فصاحت بھی ہے بلاغت بھی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جتنی ان کی تقاریر ہیں جتنی ان کی کتب ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ محض کوئی لٹریچر تصنیف کر دیا گیا ہو بلکہ اس کے اندر ایک عدبی پہلو اور ایک ذوقی آہنگ بھی نظر آتا ہے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے بہت اچھا لکھتے ہیں اور ہمارے یہاں سرسید نے جو تبیلی پیدا کی بلکہ ایک پورا مدرسہ فکر وجود پذیر کر دیا شیبلی نے اس کو ایک مذہبی آہنگ دیا پھر ان کے معاثرین میں جو اچھے لکھنے والے پیدا ہوئے جیسے مولانا صاحب محدودی تھے یا ہمارے استاذ استاذ امام امینہ سنشلائی ہیں یا مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں پھر یہ کہ ان سب لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اول کلام آزاد کے اثرات رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہر شخص کا اپنا ایک رنگ آہنگ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو آپ جو مذہبی عدب تخلیق ہوا ہے اس کے ہندوستان میں بڑے اساتین میں شمار کریں گے بہت اچھا لکھتے ہیں اپنی بات بہت بلاغت کے ساتھ کہتے ہیں اور اس میں زبان کی بیان کی انداز کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی ازواق کا بہت فرق ہو جاتا ہے بعض وقت بہت ایک انداز سے ایک آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے دوسرا کم لیکن بیانت ان کی جتنی تصنیفات بھی دیکھی ہیں ایک اچھے لکھنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں آپ کے سامنے کوئی نشب و فراز نہیں آنے دیتا آپ اس کی تحریر بے تکلف پڑھتے ہیں اور چونکہ انہوں نے شخصیات کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کے بارے میں لکھا ہے تو اس طرح کی عدد چیزیں تو ان کا موضوع نہیں ہوتی جن کا تعلق فنی مباعث سے ہے تو آپ اتمنان کے ساتھ جیسے کہ آپ کوئی عام کتاب پڑھتے ہیں ایسے ہی ان کی مذہبی تحریریں پڑھ سکتے ہیں اور میرے خیال میں ہی ان کی بہت بڑی خوبی ہے حسن علی ندوی علی الرحمہ کی علمی فکری زندگی اور ان کے دعوتی کردار پر آپ سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے موسیقی